اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم زولوجی ملر ہارکلے 5 ایڈیشن چپٹر 19 ایمفیبینز اور ایمفیبینز والے چپٹر میں آج ہم ڈسکس کریں گے گیسز ایکسچینج ان ایمفیبینز سٹوڈنٹس اگر ہم ایمفیبینز کے گیسز کی ایکسچینج کی بات کریں تو ایمفیبینز کے اندر دونوں انوائرمنٹ میں گیسز کا ایکسچینج ہو سکتا ہے یہ ایکویٹک میڈیم میں بھی اپنی گیسز کا ایکسچینج کر سکتے ہیں اور یہ لینڈ انوائرمنٹ میں بھی گیسز کا ایکسچینج کر سکتے ہیں لیکن ایمفیبینز کو لینڈ کے اوپر ٹیرسٹیل انوائرمنٹ میں گیسز کا ایکسچینج کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ وارٹر میڈیم میں یا ایکویٹک انوائرمنٹ میں گیسز کا ایکسچینج کرنا مشکل ہوتا ہے وارٹر میں جب یہ گیسز کے ایکسچینج کرتے ہیں تو ان کو زیادہ انرجی لگانی پڑتی ہے وہ اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ وارٹر کے اندر ٹونٹی ٹائم اکسیجن ائر کی نسبت کم ہوتی ہے اور ائر میں یا ٹیرسٹل انوائرمنٹ میں ایفیشنٹ گیسز کے ایکسچینج کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ائر کے اندر ٹونٹی ٹائم اکسیجن زیادہ ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم آسان طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک کنٹینر لیں اور اس کے اندر ہم ٹونٹی لیٹر وارٹر کو ڈال دیتے ہیں یا ٹین لیٹر وارٹر کو ڈال دیتے ہیں اور اسی سائز کے کنٹینر میں ہم ٹین لیٹر ائر کو ڈال دیتے ہیں تو ائر کے اندر ٹونٹی ٹائم اکسیجن زیادہ ہوگی وارٹر کے اندر ٹونٹی ٹائم اکسیجن کم ہوگی سو اس لیے ایکوال والیم آف وارٹر اینڈ ایئر ان دونوں کی بات کریں تو ایئر کے اندار ٹونٹی ٹائم اکسیجن زیادہ ہوگی اس کے بعد یہاں پر اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ تیرسٹیل انیمل ایکسپینڈ مچ لیس انرجی موونگ ایئر اکراس دے گیسی سکسینج سرفیس دینڈو ایکویٹک آرگنیزم بیکاز ایئر کنٹین ٹونٹی ٹائم مور اکسیجن پر یونٹ والیم دینڈاس دہ وارٹر وہ کہتا ہے کہ جو وارٹر ہوتا ہے آلیڈی بتا چکا ہوں کہ اس میں ٹونٹی ٹائم اکسیجن کم ہوتی ہے اور ایئر کے اندر ٹونٹی ٹائم اکسیجن زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ایئر میں سانس لینا یا گیسز کے ایکسینج کرنا اس میں انرجی اتنی ضائع نہیں ہوتی جتنی وارٹر سے گیسز کے ایکسینج کرنے میں انرجی زیادہ یوز ہوتی ہے چونکہ وارٹر کے اندر ایز کمپیرڈ ٹو ایئر اکسیجن کم ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اب اس پوائنٹ کو سٹوڈنٹ سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے ٹیرسٹیل انوارمنٹ ہو چاہے ایکوائٹک انوارمنٹ ہو گیسز جس سرفس سے ہو رہا ہے اس کا گیلہ ہونا ضروری ہے اس کا موائسٹ ہونا ضروری ہے اگر وہ موائسٹ نہیں ہوگا تو وہاں سے گیسز کا ایکسچینج نہیں ہوگا اب اگر ہم ایمفیبین کی سکین کی بات کریں یا اپنے ہیومن لنگز کے جو ایلیو لائی ہیں ان کی بات کریں تو یہ دونوں موائسٹرائزر ان کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے تو جتنی سرفس کے اوپر واٹری موائسٹر موجود ہوگا اتنا گیسز کا ایکسچینج ہے وہ ایفیشنٹ ہوگا تو ایمفیبین کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی جو سکین ہوتی ہے وہ موائسٹر اس کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے یہ گیلی ہوتی ہے اس کے اندر موکس اور واٹر گلینڈز ہوتے ہیں جو ان کی سکین کو گیلہ رکھتے ہیں اور ان کی سکین سے گیسز کے ایکسچینج ایفیشنٹ ہو جاتا ہے ایک نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سکین جو ہوتی ہے وہ موائسٹ ہوتی ہے تو اس سے وارٹر لاس بھی ایفیشن کے ذریعے سے زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن گیسز کا ایکسچینج زیادہ ہو جاتا ہے لیکن وارٹر لاس ایک پرابلم ہے نیکسٹ ٹوانٹس وہ کہتا ہے کہ ایمفیبین کے اگر ہم بات کریں تو سکین آف ایمفیبین اس موائسٹ دیفنیٹلی کہ اس کے اوپر گلینڈز ہوتی ہیں اور یہ موائسٹ رہتی ہے اور ان کی سکین سے بھی گیسز کے ایکسچینج ہوتا ہے یاد رکھ لیجئے اگر کسی بھی اینیمل میں لنگز کے ذریعے سے گیسز کا ایکسچینج ہو تو اسے ہم پلمونری رسپاریشن کہتے ہیں اگر سکین کے ساتھ گیسز کا ایکسچینج ہو تو اسے ہم کیوٹینیس رسپاریشن کہتے ہیں اور اگر بکل کیوٹی کے ذریعے سے گیسز کا ایکسچینج ہو اگر کسی اینیمل میں تو اس کو بکو فیرنجیل گیسیس ایکسچینج کہتے ہیں تو یاد رکھیں بکل کیوٹی کے ذریعے سے بھی ایمفیبین سکن در گیسز کے ایکسچینج ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ ایمفیبین کی سکن مویسٹرائزر ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے سکن سے بھی گیسز کے ایکسچینج ہوتا ہے ایمفیبین سکن is also richly supplied with blood capabilities اب گیسز کے ایکسچینج تو definitely ظاہری سی بات ہے اگر ایکسیجن سکن سے ابزارب ہو رہی ہے تو اس نے آگے بلڈ میں جانا ہے تو بلڈ میں جانے کے لیے بلڈ کیپلریز کونہ ضروری ہے تو یوں سمع لیجی کہ یہ سکن ہے ایمفیبین سکن ان کی تھن ہوتی ہے اور سکن کے بالکل نیچے بہت ساری بلڈ کی کیپلریز ہوتی ہیں مطلب نیچے بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں ان بلڈ کیپلریز کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتی ہے جو میٹابولیک ویسٹ ہوتا ہے وہ اس سکن سے ڈیفیوز ہو کر باہر والے انوائرمنٹ میں چلی جاتی ہے اور باہر والے انوائرمنٹ میں موجود اکسیجن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو کر جو ان کی سکن کے نیچے بلڈ کیپلریز میں بلڈ ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے تو چونکہ یہ گیسز کا ایکسینج سکن سے ہو رہا ہے اس کے بعد اگر سکن کے نیچے بلڈ کیپلریز نہ ہوں تو پھر گیسز کا ایکسینج ہونا پوسیبل ہی نہیں ہے چونکہ آکسیجن اور کاربن ڈی ایکسائیڈ کو ٹرانسپورٹ کر کے سکن کی طرف لے کے آنا بلڈ کا کام ہے اور بلڈ ویسلز کا کام ہے اور اگر بلڈ ویسلز نہیں ہوگی سکن میں تو ڈیفینیٹلی گیسز کے ایکسینج بھی نہیں ہوگا اس کے بعد وہ کہتا ہے یہی دو فنکشن ہیں یہی دو اس کے فیکٹرز ہیں جس سے جو سکن ہے وہ ایز ایر اسپاریٹری آرگن کام کرتی ہے کون سے دو فیکٹرز ہیں یہ ایک شارٹ قیسٹن ہے کون کون سے ہیں نمبر ون سکن سرفس معایست ہوتی ہے نمبر ٹو سکن کے نیچے بلڈ کیپلریز کا بیڈ ہوتا ہے نیٹور کا بلڈ کیپلریز ہوتا ہے تو یہ دو فیکٹرز ہیں جو سکن کو اس قابل بناتے ہیں کہ سکن سے کیسے اس کے ایکسینج ہو سکے نیکس دیکھئے وہ کہتا ہے یہی جو بات آلریڈی میں نے ڈیفینیشن آپ لوگوں کو بتائیے کہ گسیس ایکسینج اکراس تا سکن ڈیٹس نون ایز کیوٹینیس ریسپاریشن تو وہ کہتا ہے ایکسینج اکراس تا سکن اس کالڈ کیوٹینیس ریسپاریشن یہ ایک ایمپورٹنٹ شارٹ قیسٹن ہے اور یہ بہت زیادہ پیپرز میں آیا ہوتا ہے اور کن اکر آئیدر ان دا وارٹر اور ان دا لینڈ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو کیوٹینیس ریسپاریشن یہ دونوں انوارمنٹ میں ہو سکتا ہے اگر یہ ایکوائٹک انوارمنٹ میں ہے تو وارٹر میں ڈیزولو اکسیجن سکن کے ذریعے سے ان کی باڈی میں جاری ہوگی اور وہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ سکن سے باہر نکل کر وارٹر میں ڈیزولو ہو رہی ہوگی اور اگر یہ لینڈ انوارمنٹ پر موجود ہیں تو اس وقت ائر سے جو اکسیجن ہے وہ سکن کے ذریعے سے ان سے باڈی میں جاری ہوگی اور ان کی سکن کے اندر جو کاربن ڈائیکسائیڈ میٹابولک ویسٹ ہے وہ باہر ائر میں جاری ہوگی تو یاد رکھ لیجئے سکن ایک ایسی سرفیس ہے جہاں سے دونوں انوارمنٹ میں گیسز کا اکسیجن پوسیول ہے نیکسٹ ورنٹس دیکھئے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اگر یہ سکن گیسز کا اکسیجن نہ کر سکے سٹوڈنٹس تو جب بہت زیادہ ٹیمپریچر لو ہوتا ہے تو یہ فراغ وغیرہ ہائیبرنیٹ نہیں کر سکتے what are the meanings of this word ہائیبرنیشن ہائیبرنیشن سٹوڈنٹ ایک ایسا عمل ہے ایمفیبینز میں کہ جو یہ بہت لو ٹیمپریچر کے دوران اپنی میٹابولک ایکٹیوٹیز کو کم کر کے اپنے آپ کو بلوں میں یا گارے میں یا مڈ میں گسا لیتے ہیں تو وہ جس مڈ میں یہ گسا لیتے ہیں وہاں پر جو وارٹر ہوتا ہے جو موائے سرفیس ہوتی ہے وہاں سے یہ گیسز کا ایکسچینج کر سکتے ہیں اور زندہ رہ سکتے ہیں یاد رکھ لیجیے میٹابولک ایکٹیوٹی بہت لوگ ہو جاتی ہے یہاں پر ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اگر کوئی انیمل سردیوں کے موسم میں ونٹر سیزن کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے کہیں اپنے آپ کو دبا لیتا ہے اور اپنی میٹابولک ایکٹیوٹی کو کم کر لیتا ہے تو اس کو ہائیبرنیشن کہتے ہیں اور اگر کوئی انیمل اپنی میٹابولک ایکٹیوٹیز کو کم کر کے یعنی اپنی میٹابولک میٹابولک کے لیے اپنے آپ کو انیکٹیو کر کے اگر گرمیوں کے سیزن کو پاس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایسٹیویشن کہتے ہیں یہاں پر دیکھنا ہے وہ کہتا ہے یعنی سکین کے ذریعے سے گیسیز ایکسچینج یہ ایبیلیٹی جو ہے ان کو اس قابل بناتی ہے کہ یہ ہائیبرنیٹ کر سکیں یعنی کہ یہ اگر زمین میں پڑے رہتے ہیں یا گوھر مڈ میں پڑے رہتے ہیں تو تو بھی سکین سے ان کا گیسیز ایکسچینج ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنی لائف کو سسٹین رکھ سکتے ہیں ان سلیمینڈرز تھرٹی پرسنٹ ٹو نائنٹی پرسنٹ آف گیسیز ایکسچینج اکر اکراس تسکین تو یہاں پر یاد رکھ لیے جیسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس ایمفیبینز ہیں ان کے تین آرڈرز ہیں نمبر ون ہمارے پاس کارڈیٹا جس میں سلیمینڈرز ہیں نمبر ٹو جمنفیونہ جس کے اندر سیسیلینز ہیں جن کی باڈی سنیک لائک ہوتی ہے اور نمبر تھری ہمارے پاس انیورن جس میں ہمارے پاس ٹوڈ اینڈ فراغ آتی ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ کہتا ہے کہ جو سلیمینڈرز ہیں مین آرڈر کارڈیٹا سے تعلق رکھنے والے انیملز ان میں تھرٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ آف گیسیز ایکسین جو ہے وہ ان کی سکن سے ہوتا ہے یعنی کیوٹینیس رسپائریشن ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور قسم کے رسپائریشن ہے جو ان ایمفیبینز کی بکل کیوٹی اور فیرنکس سے ہوتی ہے تو بکل کیوٹی اور فیرنکس دونوں سے ہونے والی جو گیسیز کے ایکسین اس کو ہم کہتے ہیں بکو فیرنجیل رسپائریشن تو دیکھئے بکو فیرنجیل رسپائریشن یہ ہیڈنگز میں نے آپ لوگ کے لئے بنائی ہوئی ہیں گیسیز ایکسینج آلسو اکر اکراستہ مائے سرفیس آف دا ماؤت اینڈ فیرنکس ماؤت مین بکل کیوٹی اور فیرنکس مین وہ ایریا جہاں سے ائر اور خوراک دونوں گزرتے ہیں گلے کے اندر اس کو ہم فیرنکس کہتے ہیں تو یہاں سے ماؤت اور بکل کیوٹی کے ذریعے سے ماؤت اور فیرنکس والا جو ریجن ہے وہاں سے جو گیسیز ایکسینج ہوتا ہے ان دونوں کو کولیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں بکو فیرنجیل رسپائریشن اب یہ بکو فیرنجیل رسپائریشن کتنی ہوتی ہے کتنے پرسنٹ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اکاونٹ فار ون ٹو سیمر پرسنٹ آف ٹوٹل گیسیز ایکسینج سلیمنڈر کی بات کریں تو ان کا ٹوٹل جو گیسیز ایکسینج ہے وہ تھرٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اکراس دس سکن کیوٹینیل رسپائریشن اور اگر ہم اس کی بات کریں انہی سلیمنڈر کی بات کریں یا پورے ایمفیبینز کی بات کریں تو ان میں بکل کیوٹی اور ماؤت سے بکل کیوٹی اور جو فیرنگ سے گیسیز کا ایکسینج ہوتا ہے وہ ون ٹو سیون پرسنٹ آف ٹوٹل کے جتنا ٹوٹل جو سارے کا سارا گیسیز ایکسینج ہو رہا ہے اس میں سے ون ٹو سیون پرسنٹ گیسیز ایکسینج ماؤت اور فیرنگ سے ہوتا ہے ایکسپٹ فر پلیتھوڈونٹائیڈ سلیمنڈر پلیتھوڈونٹائیڈ سلیمنڈر کے علاوہ جو ایمفیبینز ہیں ان کی بات کر رہا ہے پوزیس دلنگز ان کے پاس لنگز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پلمونری ریسپائریشن بھی کر سکتے ہیں مطلب ان کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ فولی ڈیویلپ نہیں ہوتے جس طرح ہمارے یا باقی ایدر میمالز کے ہوتے ہیں یہ لیس ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ اونلی سیک لائک ہوتے ہیں مطلب تھیلی کی طرح کے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے لنگز آف انیورنز یعنی ٹوڈ اور فراغ کی بات کر رہا ہے کہ جو ان کے لنگز ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور سب ڈیوائیڈٹ کہ ان کے اندر بہت سارے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت ساری سیکس ہوتی ہیں تو جتنی سیکس بنتی جائیں گی اتنا سرفیس ایریہ بڑھتا جائے گا اور جتنا سرفیس ایریہ بڑھے گا اتنے زیادہ گیسز کا ایکسچینج ایفیشنٹ ہوگا انکریزنگ دا سرفیس ایریہ فار گیسی ایسچینج تو دیفنیٹلی میں نے بتایا ہے کہ انیورن کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی سیکس ہوتے ہیں جتنا سیکس بڑھتی جائیں گی اتنا سرفیس ایریہ بڑھتا جائے گا اور جتنا سرفیس ایریہ بڑھے گا اتنا زیادہ گیسز ایکسچینج ایفیشنٹ ہوگا کہ ماؤت اور فیرنک کے ذریعے سے جو گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہے جس کو ہم بکل پمپو مکانیزم کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے سٹوڈنٹس کہ یہ ماؤت کو کھول کر ہوا کو گلب کر لیتے ہیں جیسے یہ ہوا کو گلب کرتے ہیں تو اس وقت اپنے ماؤت کو بند کر دیتے ہیں اور جو ان کی بکل کیوٹی ہے وہ ہوا کو آگے پشت کر دی تو جب ماؤت کو بند کر لیتا ہے تو ہوا کو آگے پشت کیا جاتا ہے تو یہ ایک پازیٹیو پریشر جنریٹ کیا جاتا ہے جو ایئر کو آگے لنگز میں دھکیل دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بکل پمپ میکنیزم یعنی کی چونکہ ایئر کو ماؤت سے گلب کر کے پھر آگے پمپ کیا جا رہا ہے سو ڈیٹ سائز ہم کہتے ہیں بکل پمپ میکنیزم تو اسی کو بتا رہا ہے کہ پلمونری وینٹیلیشن اکر بائی بکل پمپ پلمونری وینٹیلیشن کا مطلب ہے لنگز کے ذریعے سے گیسے زیکسین جو ہو رہا ہے اس کو ہم پلمونری وینٹیلیشن کہتے ہیں وہ کیوں ہو رہی ہے بکل پمپ سے ہو رہی ہے بکل پمپ کیا ہے ماؤت سے ایئر کو گلب کر لینا پھر ماؤت کو بند کر کے اس کو پریشر سے آگے دھکیل دینا اس کو ہم کہتے ہیں بکل پمپ اب اسی کو بتا رہا ہے کہ مسلز آف دا ماؤت اینڈ فیرنگز کریئیٹ آ پازیٹیو پریشر میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ ماؤت میں ایئر کو گلب کریں گے ماؤت اور بکل کیاوٹی کے جو مسل دوں گے یہ ان کو کنٹیکٹ کریں گے ماؤت کو بند کر کے اور جو ایئر ہوگی وہ پازیٹیوی آگے پمپ کر دی جائے گی لنگز میں نیکس ٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو کیوٹینیس رسپاریشن آلریڈی ہم نے پڑھی ہے اور جو بکل فرینجل رسپاریشن ہم نے پڑھی ہے وہ کہتا ہے اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں پہلے اس کو یہاں سے سمجھنے سے پہلے آپ لوگ میری بات کو سمجھیں اب سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ جب ہی ہائیبر نیشن کی کنڈیشن میں ہیں تو اس وقت بکل کیاوٹی سے اگر کوئی گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہے ماؤت سے نہیں ہو رہا یا پھر ان کی جو سکین سے گیسز کا ایکسچینج ہو رہا ہے وہ ایکچلی اس وقت تو کافی ہوتا ہے کیونکہ میٹابولیک ایکٹیوٹی اس وقت کم ہوتی ہے لیکن جب ہی ہائیبر نیشن سے نکلتے ہیں ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بارڈی کا جو میٹابولیک ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو جب میٹابولیک ریٹ بڑھتا ہے تو ایکسیجن زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور وہ ایکسیجن کی جو یوز ہے جو ایکسیجن کی جو نیڈ ہے وہ بکل کیاوٹی سے ہونے والی ریسپاریشن اور سکن سے ہونے والی ریسپاریشن اس بارڈی کی ایکسیجن کی نیڈ کو پورا نہیں کر سکتی تو یاد رکھ لیجئے بکو فرینجل ریسپاریشن اور سکن یا کیوٹینیس ریسپاریشن یہ کانسٹنٹ رہتی ہے یہ بارڈی کی نیڈ کے بڑھنے سے ایکسیجن کو انکریز نہیں کر سکتی تو کیا کیا جاتا ہے پھر جو بارڈی ہے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پلمونری وینٹیلیشن کرتا ہے یعنی لنگس کے ذریعے سے گیسز کے ایکسیجن کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ سکن اور بکل فرینجل کیوٹی سے جو گیسز کے ایکسیجن ہو رہا ہے جب وہ ناکافی ہو جاتا ہے تو پھر لنگس کے ذریعے سے گیسز کے ایکسیجن کیا جاتا ہے یاد رکھ لیجئے ایسا کب ہوتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ٹیمپریچر ایکسٹرنال ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو باڈی کا تیمپریچر بھی انکریز ہوتا ہے تو باڈی کے تیمپریچر کے انکریز ہونے سے میٹابولیک ریٹ انکریز ہوتا ہے تو میٹابولیک ریٹ انکریز ہونے سے اکسیجن ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو اسی کو سمجھنا ہے وہ کہتا ہے ان دونوں کے ڈیس ایڈوانٹیجز کون سے ہیں یاد رکھ لیجیے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ یہ ان کا ریٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو نیڈ باڈی کی اکسیجن سپلائی کو بڑھا نہیں سکتی یہی اس کا ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ کہتا ہے کہ اٹینیس اور بکو فرنجل رسپاریشن have a ڈیس ایڈوانٹیج in that their contribution to the total gas exchange is relatively constant کہ جتنی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے گیسیز یہ اس کے ریٹ کو انکریز نہیں کر سکتی بلکہ یہ سکین اور بکو فرنجل سپلائی اف اکسیجن یا سپلائی اف گیسیس اکسینج constant ہوتا ہے تو جس سے وہ کہتا ہے the quantity of گیسیس اکسینج across these surfaces cannot be increased when the metabolic rate increase کہ جب metabolic rate increase ہوتا ہے تو ان جوہوں سے گیسیس کے اکسینج کوئی انکریز نہیں کیا جا سکتا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے lungs گیسیس کے اکسینج کرتے ہیں lungs compensate for this short coming کہ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو lungs ہوتے ہیں وہ compensate کرتے ہیں اب اس کی example ہمیں بتائے گا students وہ کہتا ہے کہ as environment temperature and activity increase the lungs contribute more to total گیسی اکسینج کہ جیسے metabolic activity انکریز ہوتی ہے تو lungs اپنا حصہ گیسی اکسینج میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھئے گا کہ کتنا temperature انکریز ہو تو کیا کیا ہوتا وہ بتاتا ہے اگر temperature 5 degrees centigrade انکریز ہو جائے تو approximately 70% of gaseous اکسینج جو ہوتا ہے وہ second سے ہوتا ہے کتنا جب temperature 5 degree ہو and mouth lining of the frog یہ frog کی جسٹ بتا رہا ہے کہ اگر frog ایک ایسے temperature میں ہے جہاں پر totally 5 degree temperature environment کا ہے تو اس وقت 70% gaseous اکسینج بکو فرنجیل اور کیوٹینیس ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ mouth اور buckle cavity اور second سے gaseous کی ایکسینج ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہے at 25 degree کہ جب temperature 20 degree temperature بڑھ جاتا ہے تو total 25 ہو جاتا ہے تو اس وقت total body کی جو need of oxygen ہوتی ہے وہ skin اور بکو فرنجیل نہیں پورا کر سکتی the quantity of oxygen exchange across the external body surfaces does not increase یعنی skin اور baco فرنجیل یعنی cutaneous اور baco فرنجیل increase نہیں ہوتی because pulmonary respiration increase اس وقت pulmonary جو respiration ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے exchange across the skin and mouth surface account for only 30% of the total oxygen exchange of gases next 20 وہ بتا رہا ہے کہ جو amphibians کے larva ہوتے ہیں وہ gases کیسے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے amphibian larva and some adult respire using their external gills کچھ adults بھی ہوتے ہیں اور amphibian especially frog کا جو larva ہوتا ہے یا جو salamander کے larva ہوتے ہیں یہ اپنے gases کے exchange gills کے ذریعے سے کرتے ہیں اور ظاہر اسی بات ہے کہ gills اس وقت کام کرتے ہیں جب water موجود ہے in the absence of water gills will never work never work mean کہ gills سے کبھی بھی gases exchange نہیں ہو سکتا تو cartilaginous rod ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی gills میں cartilaginous rod ہوتے ہیں جو gills کو سپورٹ کرتے ہیں اور انہیں cartilaginous rods کے ساتھ آگے gills ہوتے ہیں اور وہ ہی gills میں سے water گزرت اور gases کے exchange ہوتا adult میں convert ہو رہا ہوتا ہے تو کون کون سی changes آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ gills are usually reabsorbed gills ختم ہو جاتے ہیں pharyngeal slits close pharynx کے اندر جو openings ہوتی ہیں جو water کو move کروانے میں helpful ہوتی گills کے اوپر بند ہو جاتی ہیں and lungs become functional اور ان کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ functional ہو جاتے ہیں اور then یہی metamorphosis کے بعد adult land کے اوپر رہنے کے قابل ہو جاتا ہے